پیارے بچوں دوستوں ساتھیوں اور مسیح میں پیاروں خدا نے اپنا کلام ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اس پر گوھر کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں آئیے ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام پانچوں باب اور اس کی چھٹی آئیس سے خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداون میں نور ہو پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راستبادی اور سچائی ہے اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے اور تاریکی کے بے فل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر کرنا بھی شرم کی بات ہے اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت عطا فرماتا رہے تینکیو ویری مچ موسیقی